ماں سو گرتے کہنے لگے حامد کی ماں مجھے مدینہ یاد آتا ہے مجھے مدینہ یاد آتا ہے وہاں کا انداز بھولتا نہیں دو دو بجے رات کو اٹھتے روتے جائداز کٹھی تھی اور مالکن اپنی ماں کو بلا دیا تھا اببا جی کے انتقال کے بعد وہ جس کو جو حکم دیتی وہ چلتا خود نہیں بانٹا ماں کو ماں کے بڑے فرما بردار تو زوجہ کہنے لگے لگے اتنے پیسے ہیں دوبارہ چلے جائیں لگانے لگے نہیں درمیان والے بھائی کا اب نمبر ہے پھر تیسرا جائے گا پھر دیکھیں گے اممہ نے جس کو بھیدیں گی کچھ دن گزرے تو بلاب آ گیا مولانا اصل رضا صاحب کے نام چٹھی نکل آئی وہ آج پہ جائیں گے اممہ نے حکم دے دیا تیاریاں ہونے لگیں سفینہ تیاسو و تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا تیاری ہونے لگیں تیاری اللہ حضرت فاضر بریلوی کا دل مچلنے لگا تڑپنے لگا طبیعت مبارک بشین ہونے لگی بیڑا مدینہ کا تیار ہو گیا بھائی کو چھوڑنے گئے تو لوگ کہتے ہیں اتنا مدینہ جانے والے نہیں رو رہے تھے جتنے بریلی کا امام رو رہے تھے اور کان میں کہہ رہے تھے میرے معبو کو میرا سلام کہی ہو اور حضور کی بارگاہ میں کہنا کہ بڑا روتا ہے بڑا تڑپتا ہے اتنا روئے اتنا روئے کہ سارے لوگ کشتی سے نیچے اتر آئے بار آگئے کہنے لگے ہم نے آپ کے بغیر جانا ہی نہیں ہم نے آپ کے بغیر ہے ہم نے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں کرم کی جب نظر ہو گئی مدینہ ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینہ میں ہوا ہم گم کے ماروں کا مکینے گمبگ خزرہ حال دل سنائیں گے اور خدا فاضر جبریل بھی فرماتے جانو دل ہوش و خیرد سب تو مدین میں کون کہتے ہیں میری جان بھی وہی ہے میری جان بھی دل بھی ہوش بھی اور خیرد اکل کو کہتے ہیں کہتے ہیں میری اکل بھی وہی ہے جانو دل ہوش و خیرد سب تو مدین میں تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سارا تو ہر چیز تو وہی ہے آلہ حضرت فاضر جبریل بھی رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے اللہ کی حمد نے لکھی ساری ناتیں لکھ دیا تو اللہ حضرت نے حمد لکھی اللہ کی کیا حمد ہے کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا اللہ کی حمد ہو رہی ہے لوگ حمد لکھتے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اللہ حضرت کیا کہتے ہیں حضور کے روزے کی طرف کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور پھر اللہ حضرت فرمانے لگے میرے دل کو کوئی ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تک ابھی تو جھانے کھو گیا کہاں پہ پھر کہنے لگے تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل تیرے دل کا اے رضا خوب جواب دیتے ہیں اس کے انڈ تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا یہ مت پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا یہ دیکھیں انداز بر روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے اللہ حضرت سے کہنے لگے آپ کے بغیر جانا ہے نہیں تو فرمانے لگے تم میرے بغیر نہیں جاتے تو میں اماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا میں ماں کی اجازت کے بغیر اللہ حضرت واپس آئے لوگوں نے اشرار کیا اماں سے اجازت نہیں ماں تو شناسہ ہوتی ہے نا دل کی بیٹے کی ساری حالات سے واقف آئے نا سامنے کھڑے ہوئے اماں کے اسلام علیکم کہ تو ہاتھ بالے اماں نے یوں نظر اٹھائی کہ بیٹا حسن رضا کو چھوڑا ہے سی اف کے جہاز بہری جہاز پر بٹھا ہے جب ماں نے پوچھا لہا تو دو قطرے آنسوں کے دو قطرے آنس دل کملہ ہے یہ چلے ہے یہ زد کردہ ہے پھر دو قطرے آنسوں کے اماں کہنے لگی یامن رضا مجھے پتو تھا تو وہاں جائے گا تو تڑپے گا تو اسے برداش ہو بیٹے میں نے تیرا بیگ تیار کر دیا ہے یہ میں نے تیرے لیے سوان تیار کر دیا جا مدینے والے معبوب کو میرا بھی سلام کہنا فاضد بریلوی رحمت اللہ لے روتے تڑپتے روتے اور کہنے لگے کہنے لگے ان کے تفیل حجبی خدا لے کرا دی اصلِ مراد حاضری تو اس پاک در کی اور ہم نے تو کابے کا نام تک نہ لیا پیبہ ہی کہا پوچھا جتا کسی نے کہ نیت کی در کی ہے فاضد بریلوی گئے ان کے خلیفہ تھے مولانا زیاد الدین مدنی ان کے گھر رہے حاج کیا آ گئے مولانا زیاد الدین مدنی کہتا ہے سارا سارا دن مدینے میں روتے گزر جاتا ساری ساری رات ان کی روتے گزر جاتی لباتے مورا لگیاں کہ بولن دی جاچی پھل گئی اتھروں میرے سوال بن گئے میں نے ایک دن آٹھ بان دے میں نے کہا حضور میں لوکر اغلام ہوں مرید پوچھ نہیں سکتا پر ہر وقت کا رونا تو کہنے لگے زیاد الدین دل کرتا ہے ظاہری طور پر مصطفیٰ کا دیدہ رو میں ہند سے چل کے مدینے آیا ہوں اور یہاں بھی معبوب پردوں میں ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری ہجاب میں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب کہا حضور جی جتنی تاریخی ہے کہ آپ کے پردے کی وجہ سے روک سے پردہ تو ہٹائیں دیکھے پھر کیسے نور پھیل اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ پھر تحجت کا وقت ہوا کہ مولانا زیاد الدین کہتے ہیں مجھے اٹھایا تازی نات لکھی کہنے لگے چلو حضور کو سنائیں اور کھڑے ہو گئے گمبت پہ اور پڑھتے کیا ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے وہ سوے تیرے دن اے بہار کہتے ہیں یہ دن بہار کے پھری اس لیے رہے ہیں کہ یہاں میرے معبوب کا پھیرا ہے اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اور پھر مجھے کہنے لگے وہ دیکھ مصر کا بادشاہ واللہ زیاد الدین سے کہنے لگے وہ دیکھ شام کا حکمران وہ دیکھ یمل کا حکمران دیکھ میں اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا گدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار یہ لفظ کہے اور کہنے لگے زیاد الدین یار میری منظوری نہیں ہو رہے دیکھنا میری منظوری نہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں پھر کہنے لگے یار دیکھنا میں کتنا بڑا بن گیا ہوں کہ میں نے کہا مجھے بے پردہ نکاب جارت چاہیے اتنا بڑا میں نے اپنے آنکھوں سمجھ لیا میں کہاں تکڑے کاندھڑیاں تید نام تو مفت بھی کاندھڑیاں میں تیرے باندھڑے آنگی بھی بات میں تجھ شدر در سے سگ سگ سے میں نے اتنا بڑا کہنے لگے زیاؤدیر میرا دعویٰ تو دیکھ کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں معبوب کو بے پردہ میں کہاں اردر رسول کہاں پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا وہ دیکھ بادشاہ کھڑے وہ دیکھ حکمران کھڑے وہ دیکھ مہدشین کھڑے یہ دیکھ یہ یہ روزہ ددوال نے غلامہ دیاں ایک پیاس سونتا تو روڑا دیاں بولیاں کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ تُو نے دیداری تیرا تیری آنکھوں کا بزو ہے تیری آنکھ اس قابل ہے کہنے لگے وہ سوہے لالہ زار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رسا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جب یہ لفظ کہے تو مولانا زیاؤدین فرماتے ہیں کسو میں مجھے مصطفیٰ کے گمبت کی میں نے کھوڑ جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا ہے میں نے کھوڑ جالیوں کا دروازے کھلتے دیکھا ہے میں نے پردے ہٹتے دیکھے ہیں اور میں نے بریلی کے ایمان کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے دیکھا ہے اور میں مچل مچل کے کہہ رہا تھا اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رسا ہر کوئی پوچھے گا تیری ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رسا تیرے آشک ہزار پھرتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار ہے اور میرے فاضل بنیل بھی فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے میں یہاں نادخہ ہوں میں وہاں بھی نادخہ ہوں گا میں محبوب کی وہاں بھی سناخہ نہیں کروں گا اور میں کہوں گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے باز جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور عشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں ہمkarہ ہمارا ہمارے لگاتے کے عام رسول ہمارا موسیقا